اب ہم آپ کو بھارتی راجنیتی کے فلیش بیک میں لے کر جانا چاہتے ہیں راجنیتی کی دنیا میں تاریخوں کا بڑا مہت ہوتا ہے کیونکہ تاریخیں ہی سیاسی گھٹناوں کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہیں ان سے سبک لے کر ہی راجنیتی کے نئے نئے نیم تیار کیے جاتے ہیں آج سترہ اپریل ہے اور آجی کے دن بیس سال پہلے انیس سو ننیانوے میں بھارت کی راجنیتی سے جوڑی ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی تھی آپ شاید بھول گئے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں سترہ اپریل انیس سو ننیانوے کو تتکالین پردھان منطری اٹل بیہاری واجپی کی سرکار تیرہ مہینے کے کاریکال کے بعد صرف ایک ووٹ کی وجہ سے گر گئی تھی اس سمیں اے آئی اے ڈی اے ڈی اینکے کی ادھیاکش جائل علیتہ نے اٹل بیہاری واجپی کے نیترست میں چل رہی انڈی اے سرکار سے اپنا سمرتن واپس لے لیا تھا اس سے سرکار الفمت میں آ گئی تھی بہومت ثابت کرنے کے لیے اٹل جی کی سرکار کے پاس پریابت سنکھا نہیں تھی اور ان کی سرکار صرف ایک ووٹ سے گر گئی تھی اٹل بیہاری واجپی کی سرکار کے ویرود میں دو سو ستر ووٹ پڑے تھے جبکہ ان کے پخش میں دو سو انہتر ووٹ ڈالے گئے تھے کانگریس پارٹی کا سنکوچ کانگریس پارٹی کی جھجک میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ان کا من بٹے ہوا ہے ہمیں ہٹانے کی اتکٹ لالسا اور ستہ میں بھاگیدار بننے کی اچھا اور اس کے ساتھ اپنے بل پر آگے بننے کا فیصلہ کٹھنائیاں ہیں لیکن مجھے وشواس ہے کہ کٹھنائیاں کٹھنائیوں کو حل کرنے کا لوگتام طریقہ نکالا جائے گا راج نیتی سنکھیا کا کھیل ہے اور اس سنکھیا بل کے سامنے اٹل جی کو ہار ماننی پڑی ویسے تو اس سمیں سرکار کو گرانے میں کانگریس سہید کئی دوسرے راج نیتک دلوں کا ہاتھ تھا لیکن دیش کی جنتہ نے اس ایک ووٹ کا ویلن اس سمیں اڑیسا کے مکہ منتری گردھر گمانگ کو مانا تھا گردھر گمانگ اس سمیں کانگریس کے سانسد تھے جنہیں دو مہینے پہلے ہی یعنی سترہ فروری 1999 کو کانگریس نے اڑیسا کا مکہ منتری بنا کر بھیج دیا تھا گردھر گمانگ نے مکہ منتری بننے کے باوجود ایک سانسد کے پد سے استیفہ نہیں دیا تھا اس لیے کانگریس نے انہیں سرکار کے خلاف ووٹ کرنے کے لیے بھومنیشور سے دلی بلا لیا اس ایک ووٹ کی چالاکی سے کانگریس نے بڑی صفائی سے اٹل بیاری واجپی کی سرکار کو گرا دیا آج ہمارے پاس گردھر گمانگ کا وہ بیان موجود ہے جو انہوں نے سترہ اپریل 1999 کو واجپی سرکار کے خلاف ووٹ ڈالنے کے بعد دیا تھا اس سمیں گردھر گمانگ کو سیاسی شڑی انتر کا حصہ بننے کے لیے نیتکتہ سے سمجھوتا کرنے کا آروپ جھلنا پڑا تھا اس دن گردھر گمانگ نے کیا کہا تھا یہ آج آپ سب کو بہت دھیان سے سننا چاہیے آپ یہ بیان سنیے اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تب اٹل جی نے سنسد میں کتنا پربھاوشالی بھاشن دیا تھا وہ ایسا بھاشن ہے جو آج کے نیتاؤں کو بھی بہت دھیان سے سننا چاہیے کو بھی بتائیں گے گردر گمان کے اس بیان سے صاف ہے کہ انہوں نے وحی کیا جو ان سے کانگریس پارٹی نے کہا یعنی اس پورے گھٹنا کرم میں وہ صرف ایک چھوٹے سے کردار تھے جس کی پٹ کا تھا کانگریس نے دلی میں بیٹھ کر لکھی تھی لیکن سمیں کا پھیر دیکھئے کہ جو گردر گمان کانگریس کے اشارے پر کام کر رہے تھے وہ دوہزار پندرہ میں اپنی پارٹی سے ہتاش ہو کر اسی بی جے پی میں شامل ہو گئے جس کی سرکار انہوں نے تب گرائی تھی راجنیتی میں گھٹنا کرم بدلتے رہتے ہیں لیکن تاریخ اتحاس میں درج ہو جاتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اکیلے گردر گمانگی نہیں بلکہ مایوٹی اور نیشنل کانفرنس کے سانسد سیف الدین سوز نے بھی تب سرکار کے خلاف ووٹ کیا تھا بی جے پی کا یہ عاروب تھا کہ مایوٹی نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن آخری وقت پر انہوں نے اپنے سانسدوں کے ساتھ صدر میں جا کر سرکار کے خلاف ووٹ دیا اور سرکار کو گرا دیا اس گھٹنا نے دیش کو ایک بار پھر لوگ سبا چناؤں کی طرف دھکیل دیا تھا لیکن دیش کی جنتہ وپکش کی سازش کو اچھی طرح سے سمجھ گئی وپکش کو سبق سکاتے ہوئے تب دیش کی جنتہ نے ایک بار پھر اٹل بہاری واجپی کو مضبوط جنا دیش کے ساتھ دیش کا پردھان منتری چن لیا زی نیوز دیش کا سب سے پرانا چینل ہے اور ہم اکثر اپنی لائبریری سے اس زمانے کی پرانی خبروں کو نکال کر آپ کو دکھاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو اتیاس کی اچھی جانکاری ہو اور آپ بھی سیکھ سکیں آج ہم آپ کو دیش کی راجنیتی میں بیس ورش پہلے ہوئی اس گھٹنا کا ایک فلیش بیک دکھانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو بھارتی راجنیتی کے کئی پہلوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی آج آپ کو تدکالین پردھان منتری اٹل بیاری واجپی کا سنسد میں دیا گیا وہ بھاشن ضرور سننا چاہیے جس سے کانگریس اور وپکشی دلوں کی بولتی بند ہو گئی تھی اس بھاشن نے دیش کی جنتہ کے انترمن میں اپنی جگہ بنا لی تھی آج ہم نے یہ بھاشن خاص طور پر آپ کے لیے زی نیوز کی لائبریری سے نکالا ہے سمسیاؤں کے حل ڈھونڈے جا سکتیے آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہم ہر بات کو سندے کی نظر سے دیکھنے کی آدت چھوڑ دیں کوئی سارجنیت پرشن آتا ہے تو تتکال من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کچھ دال میں کالا جرور ہے اگر دال میں کالا ہے تو اس کی جانچ ہونا چاہیے ہم چالیس سال تک برشتہ چار کے خلاف لڑتے رہے ہیں اب برشتہ چار سے سمجھوتا کریں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اگر ہم غلط سمجھوتے کے لیے تیار ہوتے تو آج شاید یہاں وشواس مت پرات کرنے کی نوبت نہیں آتا ہے ہم نے ملی جلی سرکار کو چلانے کی پوری کوشش کیا اچھی طرح سے چلانے کی کوشش کیا چل رہی ہے آج شام کو اور تیزی سے چلے گی عدیش مہدہ یہ سرکار کے چلنے اور نہ چلنے کا سوال نہیں ہے یہ دیش چلے گا کی نہیں چلے گا جنتہ کا نینے ماننے ہوگا یا نہیں ایک ملی جلی سرکار کی آلوچنا کرنے کے بعد پھر سے ملی جلی سرکار بنے گی تو کیا وہ ان دوشوں سے بچے گی جن دوشوں کے لیے آج ہم کو اپراد ہی کراہ دیا جا رہا ہے ملی جلی سرکار کی سیمائیں ہیں اور ابھی ہمیں ان سیماؤں کو سمجھ رہا ہے ان کے انسار آچرن کرنا ہے میرے بارے میں کہا گیا کہ میں تو پالن کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اس طرح سے گھیر کر رکھا گیا ہے کہ میں اصحائے ہو جاتا ہوں میں ویوش ہو جاتا ہوں اتنا کم دور تو میں نہیں ہوں راشتر کے ہتھ کے لیے جو نرڑے آوشک ہیں وہ ہم نے ساری شکتی کے ساتھ کیے سارے سنکلپ کے ساتھ کیے پتہ نہیں ہمارے پرتپکش کے مطروں کو اور خاص کر ملائم سنگھ جی کو جو کبھی کبھی بڑے کٹھور بن جاتے ہیں یہ بات کہاں سے آتی ہے کہ میرے اور اڑوانی جی کے بیچ میں مطبید ہیں کوئی اس کارت نہیں ہے شرط پوار آپ کو مکھوٹا کہا گیا اس لیے مجھے فوس ہے مکھوٹے کی چنتہ مت کریے مکھوٹا اتار کر پھینکا جا سکتا ہے اگر یہ مکھوٹا اتار جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بہت اچھا پھر آنے کے لیے تیار رہی ہے جی جنہ آسوچ کا مکھوٹا اتار جائے گے ہمیں کوئی برو دیں ادیچ مہدہ ہے مطبید کی بات ہمارے پرتفکش کے نیتا شریف شہد پوار اور شریف شنکر جی میں تو سمجھ میں آ سکتی ہے مطبید کی بات لیکن ہمیں کڑکرے میں کڑا کیا جا رہا ہے اڑوانی جی کا میرا ساتھ کے بار راجلیت کا ساتھ نہیں ہے جب میں پہلی بار لوگ سبا میں چن کر آیا تب سے اڑوانی جی میری سہائتہ کر رہے ہیں مجھے سہیوگ دے رہے ہیں بھارت کے گرہ منتری کے روپ میں انہوں نے اپنے ذائط کا ٹھیک طرح سے پالن کیا ہے الگ الگ سوالوں پر راہ بھی نہ ہو سکتی ہے نہیں نہیں کیا آپ سب ایک رائے کے ہیں ملائم سنگ جی کہا آپ میں بہنی پرساج جی میں رائے الگ الگ نہیں ہوتی کسی معاملے کو لے کر مجھے معلوم ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں عدیقش مہود ہے میں سوزن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں فیصلے کا وقت آ گیا ہے آپ تیہ کریے ہمیں جو سیوہ کرنے کا موقع ملا تھا ہم نے تیرہ مہینے میں اس بات کا تھوڑا سا سنکیت دیا ہے کہ اگر ہمیں پورا سمجھ ملے گا تو ہم دیش کا کس طرح سے کائیہ کلپ کریں گے آگر چنان پاس سال کے لیے ہوتے ہیں تیرے مہینے کا کال کوئی بہت لمبا کال نہیں ہے لیکن تیرہ مہینے میں ہم نے ایسی ریکھائیں کھیچی ہیں جو کال کے کفال پر امٹ رہیں گی جنہیں پتلا نہیں جا سکتا ہے ان کی آلوچنا کر کے تکھوں پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا جب تکتہ اروپ لگاتر اپنی جھنجلاہت کڑواہت پرکٹ کر کے جو ہماری اپلدھیاں ان پر پانی نہیں پھیرا جا سکتا مت مانیے جو اپینین پھول ہو رہا ہے آپ اس کو کیا وہ جنہمت کا پرکٹ نہیں پرکٹ کی کرن نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں ہماری سرکار چلے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیوہ کرنے کا آگے موقع ملے اور مجھے وشواس ہے یہ صدن اسی پکشو میں فیصلہ کرے گا بہت بہت دنیوار کانگریس کے لیڈرشپ میں یا کانگریس کی سرکار کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے حساب سے آج جو ہم لوگوں کے پاس سٹرنگ تھے اس سے زیادہ نہیں اس سے کم ان کے پاس سٹرنگ تھے اس کے برابر بھی نہیں اس لئے ویکلپک سرکار گھٹن کرنے میں پوری پرکریہ جو پچھلی دفعہ پالن ہوئی تھی وہی ہونا چاہیے اور جنتہ اس بات کو جرور اپنی پینی نگاہوں سے دیکھے گی کیا ہو رہا اس دیس میں یعنی ماپ دنڈ ایک ہونا چھی دوہرہ ماپ دنڈ اس دیس میں نہیں چلنا چھی جتنے مت ہمارے ساتھ تھے اور باوجود پندرہ دن کی سینکڑوں افاؤں کے بعد ایک بھی ہمارا اوٹ ٹوٹا نہیں گڑوندن کا ایک بھی سدسی چھوٹا نہیں باقی اٹھرہ سدسی جانے کے بعد پورن بہومت تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں سوابھائی گروپ سے بہسپا کے ہاتھ میں کون جی تھی اگر وہ تٹست رہتے تو ہم اشواس مت جیت چکے ہوتے وہ تٹست نہیں رہے اور بیسے آخر اکشن کے حساب سے شاید سیفود دین جی نے بھی اپنے دل کا نہ مانتے ہوئے ادھر ووٹ کیا تو اگر چھوٹ آپ اس میں سے نکال دے تو اشواس مت کا پرستا ہو تو باستہی گروپ میں باچپے جی نے جیتا ہے تو کئی بار آپ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور ہار کر بھی جیت جاتے ہیں لوگ تنتر میں ایسا ہوتا رہتا ہے